سکمہ میں ہوئے نقسلی حملے میں شہید ہوئے نو سینکوں میں شامل الور کے سندر واری کے لچمن کے پارتھی دیل لگ بگ دوپیر تین بجے پیتر گاؤں پہنچی اس دوران ہجاروں کی سنکھیاں میں موجود گرامینوں کی آنکھیں نم تھی وہیں شہید کو سلامی کے ساتھ انتیم ویدائی دی گئی ادھر شہید کی پتنی ماں اور پریجنوں کا رو رو کر برا حال تھا الور کا سبوت لکشمن دیش کے لیے اپنی جان قربان کر گیا چھوڑ گیا تو صرف ہی آ دیں لکشمن کے انتیم ویدائی کے سمیں سیکڑوں یوہا ہاتھوں میں ترنگا لیے بائی کو پر نارے لگاتے ہوئے چل رہے تھے پتنی کا رو رو کر برا حال تھا ماں بار بار اپنے بیٹے کو یاد کر بے سدھ ہو جاتی تھی گمگین ماحول کے بیچ لکشمن کو انتیم ویدائی دی گئی شہید لچمن کے دو بچے ہیں جس میں آٹھ سال کی بیٹی اور پانچ سال کا بیٹا ہے پتنی اور ماں کے علاوہ دو بڑے بھائی ہیں جس میں ایک دلی پولیس میں اور ایک جی آر پی میں نوکری کرتا ہے لچمن ابھی کچھ دن پہلے ہی چھوٹیا کاٹ کر واپس ڈیوٹی پر گیا تھا وہاں نقسلیوں کے حملے میں نو جوانوں سہید ویہ بھی شہید ہو گیا شہید کو الور سانسر ڈاکٹر کرن سنگھ یاداؤ سینے ادھگاریوں اور الور ایس پی راہل پرکاش نے شردہ سمن پشپ چکر اربط کی موسیقی موسیقی موسیقی